رحیم تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم خوش آمدید میرے اوفیشل یوٹیوب چینل رسلیم سابری میں آپ سب کا خیر مقدم ہے آج لائب ہوں اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ونس او ویک ایک مرتبہ لائب ٹرانسمیشن ضرور کریں اور مجھے کئی دوستوں نے کہا کہ لائب ٹرانسمیشن ضرور کرنی چاہیے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہفتے میں کون سا دن مختص کیا جائے کہ اس دن لائب کر لیا جائے اب یہ آپ نیچے کومنٹ میں ضرور لکھئے گا کہ کون سے دن لائب کیا جائے یعنی میرا خیال ہے فرائیڈے زیادہ بہتر ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد کوئی ٹائم کیونکہ جمعے کے دن سب جلدی اڑ جاتے ہیں ورنہ تو دھائی تین بجے کے قریب تین بجے کے قریب اختے ہیں پھر زور پڑھتے ہیں لیکن جمعے کے لیے پھر سب کو اختنا پڑھتا ہے تو جمعے کا دن میرا خیال زیادہ بہتر ہوگا آج لائب آنے کا مقصد جو ہے وہ خاص طور پر یہ آپ بتائیے گا حبیب اللہ صابری کہہ رہے ہیں کہ فرائیڈے کو ہونا چاہیے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کسی بھی دن جو ہے وہ ایک دن تیگ کیا جائے کہ اس دن لائب ہو میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں جو لوگ لائب اس وقت دیکھ رہے ہیں نوید حارون صاحب حبیب اللہ صابری صاحب اور جو جو آ رہے ہیں انہوں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج لائب آنے کا مقصد جو ہے وہ خاص طور پر یہ ہے کہ کل نقابت کا کی جو ٹریننگ ورک شاپ ہے جس میں ہم نقابت کے حوالے سے ٹی وی انکر کس طرح سے بنتے ہیں کیا کیا ہونا چاہیے ہے کرن ناز بھی آئی ہیں ان کو بھی خوش آمدید آہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اس سے پہلے میں بہت جلدی جلدی آہ آپ کو ایک بتا دیتا ہوں کہ میں نے کیسے شروع کیا تھا میں نے تقریباً یہ بات ہے نائنٹی ٹو نائنٹی تھری کی جب میں نے نقابت کا آغاز کیا محفلوں میں جو ہمارے محلے میں ہوتی تھی آہ اس وقت خاجہ اشرف صاحب مرہوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے اور ان کے قبل پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے آہ اکرم مجاہد صاحب ہوا کرتے تھے اور علامہ مسعود صاحب ہوا کرتے تھے یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مجھے بہت زیادہ آہ سپورٹ کیا تھا اور بہت زیادہ جنہوں نے آہ حوصلہ وزائی میری کی تھی شروع کیا آہ میں پہلے شہریار قدوسی صاحب کو کاپی کیا کرتا تھا شہریار قدوسی صاحب ایک بہت بڑا نام نقابت کی دنیا کا بلکہ میں ان کو ایک سکولر سمجھتا ہوں ایک دانشور سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان کا انداز بہت زیادہ پاپلر تھا اس وقت وہ اور اختر صدیدی صاحب مرہوم یہ دو نام تھے جو بہت بڑے نام تھے اور ان جیسے نام اب میرا خیال ہے کہ شاید ابھی تک تو آئے نہیں ہیں آگے بھی کون اتنی محنت کرے گا جو ان جیسے نام بنائے گا تو ان کا انداز میں دیکھتا تھا بہت زیادہ پسند کرتا تھا ان کو کوپی کرتا تھا بہت جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر میں ان کو کوپی کروں گا تو میں تسلیم صابری نہیں بن سکتا میں ایک کوپی رہوں گا شہریار کو دوسری کی اس کے بعد میں نے پڑھنا لکھنا شروع کیا نقابت کے حوالے سے چونکہ میری اپنی سٹڈی بھی جاری تھی اکاؤنٹس این فینینس کی وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ بلال صابری بھی آئے ہیں آپ کو بھی خوش آمدید چھوٹی زی ہسٹری ذرا یہ سن لیں مجھ سے پھر اس کے بعد اپنے دوست حباب سے ہی کچھ سیکھنا کچھ حالات نے سکھایا کبھی کسی نے بتا دیا کہ ایسے نہیں اس کو ایسے پڑھنا چاہیے یہ جو لفظ کہا ہے اس کو ایسے کہنا چاہیے تائدار عادل صاحب بہت پی ٹی وی کے اس وقت پروڈیسر ہوا کرتے تھے انہوں نے مجھے دو الفاظ آج بھی مجھے یاد ہیں مجھے بتائے تھے کہ لفظ بسات نہیں ہوتا بسات ہوتا ہے لفظ تو پہر نہیں ہوتا دو پہر ہوتا یہ کوئی ایک لفظ بھی آپ کسی سے سیکھیں تو وہ آپ کے استادوں کی جگہ پر ہے پھر مجھے الحمدللہ دوست ایسے ملے یوسو میمن صاحب جیسے لوگ سبیر احمانی صاحب جیسے لوگ اس طرح کے لوگوں سے پھر علماء کرام سے میں نے بہت کچھ سیکھا تو یعنی ایسے لوگ مجھے ملے کہ جنہوں نے عویس بھائیس کے ساتھ میرا بہت ساتھ رہا عویس قادری صاحب وہ بھی تلفز کا بہت دھیان رکھتے ہیں تو ایسے دوستوں کے ساتھ جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا بیٹھ کر گفتگو کی کچھ ان سے سیکھا کچھ ان سے بات کی تو یہ ذوق اور شوق بڑھتا چلا گیا اور یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ پھر پاکستان اور پاکستان سے باہر انٹرنیشنلی میں جانے لگا تو بقاعدہ کوئی اکیڈمی نہیں تھی ایسی جس سے نقابت بقاعدہ سیکھی جاتی یا ٹی وی پریزنٹیشن جس سے سیکھی جاتی تو مجھے اندازہ ہے کہ میں نے اپنے کیریئر میں کتنی مشکلات کا سامنا کیا لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ میرے مرشد کریم سید محمد عبداللہ شاہ صاحب قادری چشتی صاحبی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ چونکہ امروحہ سے تھے تو ان کی اردو بہت اچھی تھی تو ان کی صحبت میں میرے سترہ سال گزرے میرے مرشد بھی ہیں تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا بہت ان کی دعائیں لیں اور انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج میں جس مقام پر ہوں یہ صرف ان کی نسبت کا فیض ہے اچھا میں جب محافل میں اب جانے لگا تو آج سے چار سال پہلے مجھے یہ احساس ہوا کہ جو لوگ نقابت کر رہے ہیں یا نقابت کی دنیا میں آ رہے ہیں یا ٹی وی پریزنٹیشن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ نقابت کرتے مجھے تقریبا پچیس تائیس سال ہو گئے ٹی وی پریزنٹیشن کرتے ہوئے مجھے تقریبا سترہ اٹھارہ سال ہو گئے تو یہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کوئی ایسا سکھانے والا نہیں ہے جو نئے آنے والوں کو سکھائے تو مجھے یہ خیال آیا کہ ہم ایک ایسی ٹریننگ ورکشاپ کیوں نہ کریں میرے چچا عابد صابری صاحب نے مجھے اس میں حوصلہ دلایا کہ تم ایسا ایک سرسلہ شروع کرو تاکہ جو آنے والے ہیں وہ سیکھیں اور اس فن کو آگے لے کر چلیں اور بقاعدہ سیکھ کر آگے چلیں تو میں یہ استادی شاگردی کا سنتا تو بہت تھا لیکن استاد شاگرد کا ششتہ ہماری فیلڈ میں وہ نات خانی کا ہو یا نقابت کا ہو یا خطابت کا ہو وہ ایس سچ شفقت بھی تھی استادوں کی نات خان اپنے شاگردوں کے ساتھ شفقت بھی کرتے پیار بھی کرتے لیکن بقاعدہ سیکھنے سکھانے کا ایسا کوئی عمل میں نے نہیں دیکھا ہے تو مجھے پھر یہ خیال آیا کہ ایک ورکشاپ کی جائے اور ایک ٹریننگ پروگرم کیا جائے تین دن کا اس کو ہم نے پلان کیا نقابت اور ٹی وی پریزنٹیشن کو ایک کوشش کی کہ ہم ایک نصاب بنائیں ہم نے اس کا ایک جتنا ہو سکتا تھا اس کا ایک نصاب متعین کیا اور الحمدللہ چار سال سے یہ سلسلہ جاری ہے اور تقریباً انہی ایام میں ہر سال ہم یہ ٹریننگ پروگرم کرتے ہیں جس میں مجھے خوشی ہے کہ کراچی سے لے کر اسلام آباد پشاور کشمیر اور پورے پنجاب سے سبی سے ایون پارٹسپنٹس آتے ہیں میل بھی آتے ہیں فی میل بھی آتے ہیں ہم ان کی رہائش کا بھی وہاں پر نظام کرتے ہیں تو مجھے بہت شوق ہوا پہلے ہی سال جس طرح اس کا رسپونس آیا بہت مجھے اچھا لگا اور میں نے اس کو یہ تہیہ کیا کہ میں یہ کام کچھ بھی ہو کوشش کروں گا کہ ہر سال کروں تو الحمدللہ یہ چوتھا سال ہے میرے پارٹسپنٹس میں جو ہر سال آتے ہیں ستر اسی پارٹسپنٹس یعنی ساٹھ ستر سے زیادہ ہی پارٹسپنٹس آتے ہیں جو آتے ہیں وہ جانتے ہیں اور آپ پکچرز وغیر ابھی اس کی دیکھتے ہیں اچھا اس کی ویڈیو ہم اس لیے نہیں بناتے یا اس کو لائیو اس لیے نہیں کرتے کہ جو آئے ہوئے ہیں ان کو اس کا بینفٹ ہونا چاہیے کہ جو آئے ہیں اور سیکھنے کے لیے آئے ہیں ان محنت کر کے آئے ہیں کوشش کر کے آئے ہیں ان کو ان کو موقع ملنا چاہیے زیادہ یہ چیزیں ان کے لیے ہونی چاہیے خاص ان کے لیے میں نے الحمدللہ کوشش کی ہے کہ اپنا دین ایمان سمجھ کر اللہ مجھے میری مدد فرمائے میں اپنا دین ایمان سمجھ کر میرے میرے لیے یہ اسی طرح ہے کہ جیسے میں کوئی عبادت کر رہا ہوں اور ایک عبادت سمجھ کر اس فیلڈ کو اچھے لوگ پڑھے لکھے لوگ تیار لوگ دینے کا عظم لے کر اور ان کی کامیابی کی دعائیں کر کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور مجھے میں یہ میرے سٹوڈن جانتے ہیں جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جی فلان ریڈیو یا فلان ٹی وی تو میں کہتا ہوں جی آپ ابھی اس وقت پیسے نہ دیکھو آپ کوئی ریڈیو ملتا ہے کوئی ٹی وی ملتا ہے کوئی محفل ملتی ہے اس میں ضرور جاؤ ایکسپیرینس لو اور یہ ایکسپیرینس آپ کے کام آئے گا پھر ہم میٹ اپس بھی کرتے ہیں گروپ میٹ اپس کرتے ہیں ایکٹیوٹیز کرتے ہیں میں کچھ پڑھ کے سناتا ہوں پھر کچھ ان سے سنتا ہوں اور ہم بہت پوزیٹیو محول میں بہت اچھے محول میں ہنسی مزا بھی کرتے ہیں اپنے جو پارٹسپنٹس آئے ہیں میرے بھائیوں کی طرح ہیں میرے بچوں بچیوں کی طرح ہیں وہ لوگ ہنسی مزاک کر کے پھر آپ سب گواہ ہیں آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ یار تمہیں ابھی تک یہ بھی نہیں آتا اس لیے کہ اصلاح ایسے نہیں ہوتی ہے اصلاح پوچھتے رہو پوچھتے رہو آپ پوچھو ٹھیک ہے میں بتاؤں گا جتنا مجھے آتا ہے یہ ورکشاپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ایسے پارٹسپنٹس ایسے لوگ ایسے ٹی وی پریزنٹر مذہبی پروگرامز کے لیے اور بہت زیادہ اس شعبے نے جو مجھے دیا ہے پچیس سال میں مجھے جو عزت دی ہے مجھے جو شورت دی ہے جو میرے بزرگوں کی نگاہ مجھ پر رہی ہے نظر کرم رہی ہے اور جو کچھ تھوڑا بہت متعلق میں نے کیا ہے میں بہت امانداری کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ میں اس شعبے کو کچھ دے سکوں اور اس شعبے میں آنے والوں کے لیے راہ ہموار کر سکوں کہ ہم نے تو جس طرح سیکھا ہے سیکھا ہے میں کیا دے سکتا ہوں اس فیلڈ کو آنے والوں کے لیے اس کا ایک مقصد یہی ہوتا ہے اور پھر ایک لالچ اس میں ہے یقیناً ایک لالچ ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جی کوئی کام لالچ کے بغیر نہیں ہوتا ہے تو جو میرا لالچ ہے وہ بھی سن لیجئے وہ لالچ یہ ہے کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو ہر شخص کی یہ قائش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں کسی نہ کسی طرح سے زندہ رہے لوگوں کی زمان پر رہے لوگوں کے دلوں میں رہے میں میرا لالچ یہ ہے کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں اور میں نے جتنا کام کیا ہے یا کر سکوں میں وہ کام لوگوں تک منتقل کر دوں تاکہ میرا انداز جو متعلق کا ذوق اور شوق ہے وہ اس طرح سے رہے ورنہ تو جو نقابت میں آج کل ہو رہا ہے وہ آپ سب واقف ہیں اس سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو چیزیں جس طرح اب یہ جس طرح ترنم میں سات ترنم کے ساتھ دہتے لفظ پڑھنا یہ ہم نے شروع کیا سن دوہزار دوزار ایک دوہزار دو میں اس کا الپم میرا پہلا تسلیمات جو ہے وہ دوہزار پانچ میں آگیا تھا جس میں پہلی مرتبہ تہت اللفظ اور لہن کا ترنم کا آپس میں ملاب کیا گیا تھا اب الحمدللہ جو میرے پاس سیکھنے آتے ہیں وہ بھی اور جو نہیں آتے وہ سب یہی کام کر رہے ہیں اسی طرح پڑھ رہے ہیں تو انداز یہ باقی رہے نام کسی طرح سے باقی رہے یہ یاد سرکار کی محفلوں میں رہے میرا یہ لالچ ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے کل انشاءاللہ پانچ تاریخ ہے تو پانچ تاریخ کو ضرور تشریف لائیں جو پہلے آ چکے ہیں وہ بھی آئیں جو ابھی تک نہیں آئے اور ارادہ کیے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی آئیں جن کا ارادہ کچھ تھوڑا سا ڈامہ ڈول ہے کچھ بھی حالات کو منیج کر کے کل ضرور تشریف لائیں اور جوائن کریں انشاءاللہ کل آپ سے دوپہر دو بجے ملاقات ہوگی کوشش کیجئے وقت پر پہنچیں اس لیے کہ دو بجے کلاس شروع ہو جائے گی میں نہیں چاہتا کہ ایک لمحہ بھی ایک منٹ بھی اس کا ضائع ہو تو انشاءاللہ کل آپ سے دو بجے پم لاہور میں ملاقات ہوگی آپ ضرور تشریف لائیے میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں پہلے سے ہمائیوں سے رابطہ کریں اور تارک صاحب سے کل رابطہ کر لیں وہاں پہنچیں ایک بجے کے قریب ساڑھے بارہ ایک بجے پہنچ جائیں ریجسٹیشن کروائیں اور کلاس میں ٹھیک دو بجے پہنچیں مجھے اندازہ ہے بہت ساری ریجسٹیشن آ چکی ہیں انشاءاللہ ہم منیج کریں گے وہاں پر اور جتنے بھی آئیں گے ہم کوشش کریں گے کہ ان سب کو اس ورکشاپ کا حصہ بنائیں بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ سب کے لیے بہت سی نیک خواہشات اللہ کریم آپ سب کو بے پناہ کامیابی آتا فرمائے بہت شکریہ اسلام علیکم